اسلام علیکم یہاں میرے پاس ایک تصویر ہے ڈاکٹر جان سنو کی انہوں نے اٹھارہ سو میں دریافت کی تھی وجہ لندن میں کولیرا آؤٹ بریک کی ان کے مطابق گندہ انتظام گٹر کا کچھرے کا اور پانی کا ان کی وجہ سے کولیرا پھیلا تھا اور ان کے دریافت کرنے کے بعد پانی کی صفائی اور سینیٹیشن اور کچھرے کو پھیکنے اور اس کو صحیح طرح سے ٹھکانے کرنے کا انتظام اور اس کا نظام بہتر ہو گیا تھا تو کولیرا پیدا ہوتا ہے ویبریو کالری بیکٹیریا کی وجہ سے اور یہ سب سے عام وجہ ہے بیکٹیریل گیسٹرو انٹرائٹس کی آج کل کی جدید دنیا میں زیادہ تر علامات کولیرا کی اوور لیپ کرتی ہیں گیسٹرو انٹرائٹس کی دوسری فارمز کی علامات کے ساتھ جیسے کہ الٹیانا نوزیا اور پیٹ کا درد لیکن جو چیز کولیرا کو الگ کرتی ہے باقی سب سے وہ ہے ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کبھی اور ڈائریا تو گیسٹرو انٹرائٹس کی دوسری شکلوں کے برعکس ڈائریا خونی نہیں ہوتا حقیقت میں وہ پانی جیسا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت سارا ڈائریا بنا رہے ہوتے ہیں بس چند ہی دنوں میں سمجھا جاتا ہے کہ تقریباً دس سے بیس لیٹر ڈائریا بنتا ہے اور یہ برابر ہے سوڈا کی دس بوتلوں کے اور چونکہ آپ بہت سارا پانی اپنے جسم سے کھو رہے ہوتے ہیں ڈائریا کی وجہ سے تو آپ کو یقیناً اس کے بعد ڈی ہائیڈریشن بھی ہوگی یعنی پانی کی کمی لازمی ہے کہ ہوگی اب زیادہ امکان ہے آپ کے کولیرا سے بیمار ہونے کے اگر آپ گندی سینٹیشن والی جگہ پر رہتے ہیں اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ جہاں گندی سینٹیشن ہوتی ہے وہاں کا پانی اور کھانا دوروں میں زیادہ امکانات ہوتے ہیں کنٹیمنیشن کے یا اس میں گندگی موجود ہونے کے اگر آپ یہ کنٹیمنیٹڈ پانی یا کھانا کھائیں گے تو بہت امکان ہے کہ آپ کو یہ لگ جائے گا تو جب آپ کو پہلی بار انفیکشن ہوگا اس کو سب سے پہلے پیٹ کے ایسیڈک ماحول کو پار کر کے آگے جانا ہوگا تاکہ آپ کی چھوٹی انٹسٹین یعنی چھوٹی آنٹ تک یہ پہت سکے تو یہاں یہ ایک سٹرکچر ہے چھوٹی آنٹ کی دیوار کا اور میں غور کرنا چاہتی ہوں اس ہری لیئر پر جس کو کہتے ہیں اپیتیلیم یہ ہرے والے بلوکس یہ سب اپیتیلیل سیلز ہیں اور میں ان میں سے ایک پر زوم ان کرنا چاہتی ہوں اور اس کو قریب سے دیکھنا چاہتی ہوں تو یہ ہے ہمارا اپیتیلیل سیل اور ہمارے پاس یہاں پر ادھر ہے ویبریو کالری بیکٹیریا اور شاید آپ کو یہاں پہ ایک ایسا سٹرکچر نظر آئے جو ایک دم یعنی تیل کی طرح دیکھتا ہے اور اس کو کہتے ہیں فلاجیلم فلاجیلم تو یہ جو فلاجیلم ہے یہ بیکٹیریا کو دھکا دے گا آگے اپیتیلیل سیل کی طرف اب جب یہ قریب آ جاتا ہے اپیتیلیل سیل کے اب جو یہ کرے گا وہ یہ کہ یہ ایک چیز بنانا شروع کر دے گا جس کو کہتے ہیں کولیرا ٹاکسن پھر یہ کولیرا ٹاکسن داخل ہوگا اپیتیلیل سیل میں اور جیسے ہی یہ اپیتیلیل سیل میں داخل ہوگا یہ انڈیوز کرے گا سگنل ٹرانسڈکشن کیسکیڈز میں بہت مختلف طرح کے بائیو کیمیکل ریاکشنز اور یہ کرنے میں یہ آخر کار لے چلے گا ہم کو سیل سے بہت ساری چیزوں کی سکریشن کی طرف جو جائیں گی لیومن میں یاد رکھیں لیومن صرف وہ خالی جگہ ہے جہاں سے کھانا اور پانی گزرتا ہے چھوٹی آنٹھ تک پہنچنے کے لیے اب باہر کیا سکریٹ ہوتا ہے سیل سے تو زیادہ تر یہ آئینز ہوتے ہیں جیسے کہ سوڈیم بائیکاربونیٹ پوٹیشیم اور کلورائیڈ اور ان آئینز کے ساتھ ساتھ پانی بھی وہاں سے چلا جائے گا تو ایک طرح سے آپ اس سیل کو نچوڑ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے آپ اصل میں اس کو نچوڑ نہیں رہے لیکن آپ اس کا سارا مواد باہر نکال رہے ہیں اور یہی وجہ ہے دی ہائیڈریشن اور ڈائیڈیا کی نہ کہ صرف آپ روک رہے ہیں سیل کو پانی جسپ کرنے سے بلکہ آپ اپنے جسم سے پانی نکال رہے ہیں اب اگر آپ کو ایسے علامات ہوں دی ہائیڈریشن اور ڈائیڈیا کی تو آپ کو شاید ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے یہ پتہ لگوانے کے لیے کہ آپ کو کولیرا ہے یا نہیں وہ ایک سٹول سیمپل لیں گے آپ کا پھر وہ اس سیمپل کو بھیجیں گے لیب تاکہ اس کے مواد کی ایویویشن کی جا سکے اور اس کی جانچ کی جا سکے اور وہ لیب دیکھے گا کہ اگرچہ آپ کو وہ بیکٹیریا نے انفیکٹ کیا ہے یا اس بیکٹیریا کے کسی انٹیجن نے اور انٹیجن صرف ایک طرح سے مارکر ہوتا ہے اصلی بیکٹیریا کا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بات یقینی ہو جائے گی کہ اس انسان کو ہے کولیرا اور پھر ڈاکٹر بتائے گا کہ اب اس انسان کو کیا کرنا چاہیے سب سے عام چیز جو وہ بتاتے ہیں وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ فلویڈز کا استعمال ہونا چاہیے بہت سارا فلویڈ پینا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے گیسٹرو انٹرائٹس کی ہر شکل کے لیے لیکن کولیرا کی صورتحال میں سب سے زیادہ اہم کیونکہ یاد رکھیں کہ آپ تقریباً دس سے بیس لیٹر پانی کھو رہے ہیں اپنے جسم سے ڈائریا کے ذریعے تو آپ شدید ڈی ہائیڈیشن کے عمل سے گزر رہے ہوں گے اور یہ بہت ضروری ہوگا کہ بہت زیادہ فلویڈز کا انٹیک ہو اگر بیماری کی شدت بڑھ جائے تو آپ کو آئی وی فلویڈ پہ لگانا پڑے گا یعنی کہ انٹرا وینس یعنی ڈرپ لگانی پڑے گی اور کچھ صورتوں میں کچھ مریضوں کو ڈاکٹرز انٹیبائٹکس بھی تجویز کر سکتے ہیں تو یہ ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں کہ مریض کے لیے کیا زیادہ بہتر ہے اس کی حالت دیکھ کر اب گیسٹرو انٹریائٹس سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ صاف کھانا کھایا جائے اور صاف پانی پیا جائے اور کولیرا کے لیے ایک ویکسینیشن بھی دستیاب ہے اور یہ ویکسینیشن سے انسان کے اندر بنیں گی انٹی باڈیز اس بیکٹیریا کے خلاف اس طرح جب آپ کو انفیکشن ہوگا بھی تو آپ پوری طرح سے تیار ہوں گے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تو آج کے لیے اتنا ہی موسیقی